کیا قربانی کا گوشت تین حصہ کرنا ضروری ہے کیا مسئلہ ہے بہت اہم جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ذرا سمجھ لیجئے گا بہت ضروری ہے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے تین حصہ کرنا ضروری نہیں ہے ذرا سمجھئے گا اس کو تین حصہ جو کیا جاتا ہے یہ قرآن کے ایک اسلوب کی وجہ سے کیا جاتا ہے جو مسارف بیان کیے گئے ہیں اس کو تین حصے میں رکھا گیا ہے یعنی ایک تو اپنے استعمال کے لیے قربانی کے جتنا گوشت وغیرہ ہوگا اس کو تین حصہ کر دیں گے تین حصہ کرنے کے بعد چاہے قربانی کا گوشت ہو یا اقیقی کا گوشت دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے تینوں کو جو ہے پورے پورے گوشت کو تین حصہ کریں گے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے اور دوسرا حصہ جو اپنے رشتے دار ہیں خیص و اقارب ہیں آس پڑوس کے لوگ ہیں انہیں دیں گے ایک حصہ ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھیں گے یہ تین حصہ کر کے اس طرح اس طرح تقسیم کرنا ہے یہ بہتر ہے ورنہ اگر کہیں ایسا موقع ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی غریب آتے بھی نہیں ہیں لینے کے لیے کوئی بات نہیں آپ ان گوشت کو بھی اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں ذرا سمجھئے مثال کے طور پر آپ نے تین حصہ گوشت نکال لیا اس میں سے ایک حصہ رکھ لیا آپ نے دو حصہ بھی باقی ہے گوشت لینے کے لیے کوئی نہیں آیا یا موقع محول ایسا ہو گیا کہ گوشت نکالنے کے بعد بھی آپ دوسرے تک پہنچا نہیں پائے یا دوسروں تک پہنچائے لیکن سارا گوشت نہیں پہنچا پائے کچھ گوشت بچ گیا اس میں سے آپ اس گوشت کو بھی پھر لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نکال چکے ہیں تو آپ اس کو دینا پڑے گا لے لیں گے تو پھر حرام ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے نکالنے کے بعد بھی آپ اسے اپنے پاس واپس لا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ اور سمجھئے قربانی کا گوشت یہ کھانا بھی عبادت ہے سمجھ لیجئے گا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قربانی کا گوشت حرام تھا خود قربانی دینے والا کھانا ہی سکتا اس کے لئے حرام وہ کیا کرتا تھا ایک جگہ لے کر پہاڑ وغیرہ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اس گوشت کو جلا کے راہ کر دیتی تھی سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی لیکن یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا آسان کر دیا کہ اب تم قربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہو کوئی بات نہیں لوگ دوسروں کو کھلاو خود کھاؤ اسی لئے قربانی کا گوشت کھانا بھی عبادت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اسی لئے کسی کی فیملی بڑی ہے بہت بڑی فیملی ہے اگر وہ گوشت دوسروں کو دے دیتے ہیں غریبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں آس پر اس کو دے دیتے ہیں تو پھر ان کے لئے ایک بہت تھوڑا سا بچ جاتا ہے ایسا کرنا جائز ہے لیکن اس گھر کے لئے اس بڑی فیملی والوں کے لئے بہتر ہے اچھا ہے کہ وہ کسی کو نہ دیں وہ سب گوشت اپنے پاس رکھ لیں ہاں کو لینے آتا ہے تو ریٹن نہیں کریں کسی کو واپس نہیں کریں واپس کرنا اچھی بات نہیں ہے کچھ دے دیں لیکن اس طرح جس طرح دینے کے نظام کرتے ہیں تین حصہ کرتے ہیں یہ سب کچھ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور تمام گوشت آپ تھا سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے بچوں کو اپنے بیوی بچوں کو خیص و اقارب کو تو ایسی صورت میں سب کے سب گوشت آپ رکھ لیجئے تین حصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب گوشت آپ کھا لیجئے یہ آپ کے لئے اور اچھا ہوگا تین حصہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہوگا ایک مسئلہ ہے لوگ غلطی کرتے ہیں بڑی فیملی ہوتی ہے تین حصہ کر کے دو حصہ تقسیم کر دیتے ہیں اب گوشت اتنی بچتا ہے بڑی فیملی ہے سب کو اتنی اتنی تھوڑا تھوڑا سے ملتا ہے یہ غلطی ہے لوگ غلط مسئلہ سمجھتے ہیں تین حصہ کب کے لیے ہے وہ سمجھئے تین حصہ اگر آپ کی فیملی بڑی نہیں ہے تو تین حصہ کر کے یہ معاملہ کریے لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ تین حصہ مت کریے جتنا جس سے ہو سا کہ کچھ کچھ دے دیجئے اور جو بچرہ ہے سب رکھ لیجئے اپنے پاس کھائیے سواب ملے گا آپ کو کوئی دکت نہیں مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے اہم مسائل ہیں ذرا سمجھئے غور فکر کریے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں